ہالو دوستو میں ہوں محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بومی کائنڈ سیرپ اس میں دوستو انڈیسٹرون کو رکھا گیا ہے یہ انڈیسٹرون اورل سولوشن ہے اس میں تو اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ بومی کائنڈ سیرپ ہے آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے یا بچوں کی کس کس طرح کی ڈیزیز میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز کیسے دیں کتنی دینا چاہیے بچوں کو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی نقصان کیا ہو سکتے ہیں بچوں کو دینے کے بعد یہ دوستو بچوں کے لئے سیرپ ہے بومی کائنڈ یہ لکھا ہے فور پیڈی ایٹرک یوز آن لی بچوں کو یوز کرائیں کے بھر تو آج اس کے بارے ہم بات کریں گے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیرپ کی جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جرور بتایا کریں کہ ہماری بیڈیو آپ کو کیسے لگے تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس کے فائدے کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے بچوں میں دوستو اس کا نام بومیکائنٹ بومیکائنٹ کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وومیٹنگ اور نوزیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دوستو ایک انٹی ایمیٹک میڈیسن ہے انٹی ایمیٹک مطلب ایسی دوا جو نوزیا کو ٹھیک کرے اور وومیٹنگ کو ٹھیک کرے پریویٹ کرے تو دوستو آپ کسی بھی بچے کو یہ نوزیا اور وومیٹنگ میں استعمال کرا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو اگر فیلنگ آتی ہو نوزیا کی وومیٹنگ ہونے والی ایسی فیلنگ آتی ہے پہلے اس میں بھی اس کا استعمال کرا سکتے ہیں یہ وومیٹنگ ہوتی ہو تب بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کئی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی سرجری ہوئی ہو اس سمجھے اگر کوئی نوزیا یا وومیٹنگ والی فیلنگ آتی ہو تب بھی اس کا استعمال کرا سکتے ہیں اس کا بہت شاندار ریزلٹ ملے گا یہ نوزیا اور بومیٹنگ کے ہی لیے بنایا گیا ہے سیرپ کو بومیٹنگ اور نوزیا میں ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دوستو وومی کائنڈ سیرپ ہے اور اس کا یہ استعمال تھا میں نے آپ کو بتایا یہ اس کے فائدے تھے اب بات کریں کہ اس کی دوز کتنی لینا چاہیے تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ اور اس میں کچھ نشان لگے ہوئے ہیں 0.5 ایمل کا اور 1 ایمل کا 0.5 ایمل اور 1 ایمل کا اس پہ نشان لگا ہوا ہے دوستو تو اگر 3 مند سے 2 ایر تک کا بچہ ہے یعنی 3 مہینے سے 2 سال تک کا اگر کوئی بچہ ہے تو 0.5 ایمل آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں صبح شام 0.5 ایمل یہ بیچ میں نشان لگا ہے یعنی 3 مہینے سے 5 2 سال تک کا بچہ ہے 3 مہینے سے 2 سال تک کا بچہ اگر ہے تو 0.5 ایمل صبح شام اس کا استعمال کرا سکتے ہیں بومی کائنٹ سیرپ کا اس کے علامہ دوستو اگر 3 سال سے 5 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو ایک ایک ایمل دے سکتے ہیں اس پہ نشان لگا ہے ایک ایمل کا بھی دیکھو اب یہ ساپ چمک رہا ہے 0.5 کا یہ لگا ہے ایک ایمل کا یہ لگا ہے تو ایک ایمل اس کو صبح شام دے سکتے ہیں 3 سال سے 5 سال تک کا بچہ ہے اگر اس سے زیادہ عمر کا ہے تو ہم سے مشورہ لیں اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لیں حالانکہ اس کے کئی سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ بالکل بھی بچوں میں بھی اس کا ایسے استعمال نہ کرائیں نقصان بھی ہو سکتے ہیں بچوں میں بھی استعمال کرانے سے پہلے ہم سے مشورہ لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لیں تب ہی اس کا استعمال کرائیں اب بات کریں کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں لینے کے بعد اس کو دوستو اگر آپ اس کا استعمال کرائیں گے تو بچوں کو ہیڈیک ہو سکتا ہے ہلکا سر میں درد رہ سکتا ہے ان کے کونسٹیپیشن ہو سکتا ہے یعنی انڈائیجیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے پیٹ بھاری بھاری رہے گا کھانا حضم نہیں ہوگا ٹھیک سے اس کے علاوہ دوستو ڈائیریہ ہو سکتا ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو ڈائیریہ ہو سکتا ہے اور فٹیگ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہلکا تھکان سا بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں تو بچوں میں استعمال کرانے سے پہلے مشورہ ضرور لیں ہم سے یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا ضرور لیں تب ہی اس کا استعمال کرائیں ایسے استعمال نہ کرائیں نقصان ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کی دوا ہے تو یہ دوستو وومی کائنٹ سیرپ ہے اس میں وانڈی شٹرون کو رکھا گیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا اور یہ سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں بہت جل خدا حافظ